موتشم ارزکار ریاستہ اسے سارے شریعت قانون دے پباندہ پر شریعت کملی والدی مرضی دے پباندہ شریعت بھی میرے نبی دی مرضی وانے بیخ دیئے حضور علیہ السلام دی مرضی بدل جائے اللہ دی شریعت قانونی بدل جائے آو حاضرین موتشم حضور علیہ السلام دی مرضی دے چند باتا آپ دے کوشت گزار ارزکار بخاریتی حدیث پاکہ حضور علیہ السلام مسجد نبی دی شریف فرمانے حضور علیہ السلام دی بار گئے ایک دور پینڈو آرابی آیا آکھ ارزکار کملی والے میں ہلاک ہو گیا حضور نے فرمایا کی ہویا ہی ارزکار کملی والے روزہ رکھا سی تتوڑ بیٹھا میرے نبی نے فرمایا پھر ساٹھ روزہ رکھا دو مہینے از روزہ رکھا پینڈو سینا بڑے سادے جو اندازوں نے ہاتھ جوڑے ارزکار کملی والے ایک اڑکھ نہیں سکیا تھا ساٹھ کی میں رکھا میرے نبی نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینہ نو کھانا کھلا اس پینڈو نے فرمایا پھر ہاتھ جوڑ لے ارزکار کملی والے بڑے گریبا سونے انی طاقت کوئی نہیں ساٹھ مسکینہ نو کھانا کھلا اس پینڈو نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینہ نو کھانا کھلا ارزکار کملی والے ساٹھ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا کملی والے مانا مانا ساٹھ مسکینہ نو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا میرے نبی نے فرمایا پھر جا اس پینڈو نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینہ نو کھانا کھلا ارزکار کھلا ارزکار کملی والے آؤں میرا دھندیا کبھول کر لاؤں میرے نبی نے فرمایا سائل کی تھے وے ارزکار کھلا سونے آؤں میں حاضر آؤں میرے نبی نے فرمایا اے خجور آدھا ٹوکرہ میں جاؤں جا کے مدینے دے غریبہ ان تکسیو کر دے واہ مکن والی آؤں تیرے مکن تو صد کے جاؤں واہ دین والے تیری اطان تو ہی صد کے جاؤں اس پینڈو نے ہاتھ جوڑے ارزکار کھلا سونے آؤں سارے مدینے میں جو میرے نالو غریبی کوئی نہیں ساپا کراؤں فرما دنے اپنی والے نے نہ سنے آؤں حضور اے نام اس پر رہے ہیں میرے نبی دی تالہ نظر بھی یعنی والے نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم احمد تریا جو شوشی آؤں گیا ہو میرے نبی نے فرمایا جانا پہ دعا خجور آدھا ٹوکرہ میں جاؤں تو یہ آؤں بھی کھال ہے اپنے بچیانوں کی نال ہے تیرا کفارہ ہو جاؤں بچیانوں نے کھالا لے تیرا کفارہ آدھا کملی والے تیری مرضی مرسد کے جامعہ میرے محبوب مرضی بن گئی اللہ دی شریعت اکنونی میرے نبی نے بدل دیتا اس بڑی قابل توجہ بات ہے صحابی رسول ہے انہوں ہی اس مسئلہ پتا ہے روزہ توڑ لیے تیساکھ روزے لکھ رہے ہیں سٹھا مسکینہ انہوں کھانا کھلانا ہے صحابی رسول اللہ تا گناہ کی تا جاکہ اللہ پولو معافی نہیں مگی چلیا چلیا تا کملی والے دے بو گئے تھے اچھا بولو کہ سبحان اللہ یالہ جرہ جنہ اچھا بولے کونی جلدی مدینہ دی حاضر سے فرما تو جرہ ایس تو بھی اچھا بولے اچھا بولے اچھا بولے اپنے محبوب دی زیارت تتا فرما صحابی اللہ دی بارگا چنے گیا کملی والے دی بارگاہ بچا گیا کیونکہ حضور والے ہوئے اوازان دیئے رب دا گناہ گار جے کر لین بین یار رب دا گناہ گار جے کر لین بین یار رحمت کبے حضور دی آمین چھڑا لوا اللہ نے فرما ولو انہمی ظلم ہو انہم سہ ہو جائے ہو وستغفر اللہ آمین چھڑا لہو وستغفر اللہ رسول لا وجد اللہ آمین چھڑا لہو آمین چھڑا لہو آمین چھڑا لہو اللہ نے فرما دنیا والے ہو اپنی اجانت ظلم کر لہو چھڑا لہو چھڑا لہو میرے یار دی بار گرچی آ جایا جے رب دا گناہ گار جے کر لین بین یار رب دا گناہ گار جے کر لین بین یار رحمت کبے حضور دی آمین چھڑا لوا آمین چھڑا لہو رحمت کبے حضور دی آمین چھڑا لہو کیونکہ مرضی مصطفیٰ دیئے میرے نبی دی مرضی بدل جائے اللہ دی شریعہ دکنوں نہیں بدل جانتا ہے حاصل موت شم کیڑی کیڑی بادل زکرہ حضور علیہ السلام سے دوں مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ والحجرت فرما رہے ہیں ادھر حضور مدینہ والا آرہے ہیں تو پیچھو ابو جاہل نے سارے کافروں نے اکٹھا کی تھا تو اعلان کرنے گا جہاں محمد نمع امران کرنے کافران پڑ کر لے جاں جانتا ہے اور محمد نمع فرمانے پڑے لکھے احباب دشریف فرماؤ شریعت قانونے کے مرد واسطے سونا حرام ہے پردر مرضی مصطفیٰ آگئی نا قعونہ اندبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سورا کا میں پی آئے خنامہ ایک دن آئے گا تیرے ہتھا ویجھ سونے میں کنگر پہنائے جانگے حاضر اینہ موتشم حضور علیہ السلام سے وساعت و بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور آیا صداقت دنیا دے تاج دارد دور تو بعد حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ دور آیا ادر حضرت اسرہ کا بین مالک رضی اللہ تعالیٰ دا کی حالے دستر علانت لیٹے نے اٹھے نہیں جانا تا چلیا نہیں جانا کتاب آتا سینہ صحابہ کرام چلے چلے سرہ کا دگر آگئے صحابہ فرما دے نے سرہ کا دستہ کی حالے سرہ کا لیے کم چھوئے تھے صحابہ نسینے ناوالیا فرما صحابہ صحابہ ٹھیکا صحابہ کرام فرما دے نے سرہ دراؤ تیرے کو لے چلیا نہیں جانا تیرے کو لہتھیا نہیں جانا کیلے ٹھیکے عرض کاجے نے سوایا رب کعبہ دی میں سر میں میرا مانے میں موت نہیں آسکتی صحابہ کرام فرما دے نے سرہ کا موت کی سن کا ستی نہیں موت اچان دیا آجان دیئے سرہ کا یہ کھوئے جو یہ تھریا صحابہ کرام فرما دے میرے نبی جے صحابہ رب کعبہ بھی قسم میں میرے موت بھی نہیں مار سکتی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے سرہ کا ایک جلی آوے گا تیرے ہاتھ جس ہونے دے کا غرف ہوئے جانا سرہ کا فرما دے حجے میرے نبی دا فرما دے سچا ہونا ہے حجے میرے موت بھی نہیں آسکتی موسیقی 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 بھرم موسیقی اگر آئی نہیں دن کو چلیا نہیں جاندہ ہو مدینہ دیا گلیاں بچ پیاں توڑتا ہوئے بابا بلے شاہ فرما دنے عشق کرتا ہو ستاؤ اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا ہو ناکو راوے خدا ہو جتے جاوے جھکا ہو دے دے عشق دسارے نائے کعبہ دینا ہو کر پلا ہو خدا ہو ہم نے تو سرہ کا دن مالک کر دیا اللہ تعالیٰ نہ ہو مدینہ دیا گلیاں بچ پی جاندے نے جتے جو منہ خروبی بار کا بچے آوگے منہ فروب کر دیا اللہ تعالیٰ نہ ہو سرہ کا دے بازوں پر گیتے جتے جو سونے دے کنگن پینا ہو نہ لگے پچھو بازی عمر کی بیا کرنا ہوئے شریعتہ کرو لے مردوہ سے سونا حرام ہے عمر فراؤں فرما دے نے چھو پر کر جائے تیری زبان نے فرمایا ہے مردوہ سے سونا حرام ہے وہ سے زبان نے فرمایا ہے سراغ را تیرے لی حلال مردوہ سے سونا حرام ہے یا رسول اللہ حیدری حضر کے علامہ بڑے انعزم سینہ سی صحان اجتو میرے نبی برگا بننا ہے کملی والدی زبانے اندرز چلیلی الفاظ نیکل جان اللہ اپنی شریعہ دکروں نے بنا اچھا بولو اسبہان اللہ اسے بات یاشک بول کے کہندہ رتبہ کرام بیان کی اس بے مثال دار رتبہ کرام بیان کی اسے بے مثال دار رتبہ کرام بیان کی اسے بے مثال دار سانی نہ کوئی آم نہ مائید لال دار مائید لال دار سانی نہ کوئی آم نہ مائید لال دار اللہ نے فرمائید لال دار مائید لال دار اللہ نے فرمائید لال دار مائید لال دار جتر تیرے مرضی محبوبہ اپنے چہرے لوں پھیر لے آو حاضر نموتشم حضور علیہ السلام مرضی دیکھنی کی باتت زکارہ امام طبرانید احمد اللہ علیہ فرمائید جس دیار حضور علیہ السلام دے مثال ہویا کمری والے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ آپ دے حجرہ اکدیس اندر ارام فرمائید اچانک درواز در دست ہوئی آواز اینبوہ دے گھر والے ہوئے ٹوڑے 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 سلام ہوئے کہ میں اندر آن دے اجازت ہے گھر ویچے داخل ہو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ سیدہ فاطمہ نے فرمائے فاطمہ جواب دے سیدہ فاطمہ فرمائے اللہ تیرے بھلا کرے خدا تیرے رحمت کرے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حضور علیہ صلی اللہ طبی بھلی بھلی حاضر نبو دوار دست دو فرمائے نبو دے گھر والے سیدہ فاطمہ نے سیدہ فاطمہ نے دیرے خیال کو پیڑ آیا کوئی عرابی آئے جنہا آکے بار بار دست دین دن 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 رحم کر دن کمنی والے دن طبیعیت بڑا مشکول ہم بی نفس ہی خضور آپ نفس میں مشکول نہیں یہ تو تیس دن فرمائے اے نبو دن بار تو دن دن میرے اندر آن دن اجازت ہے کون نے دن دن بیٹی زارہ دن پتا کون نے ارج گیتی کمنی بان یا میرے نہیں پتا ہو میرے نبو نے فرمائے بیٹی زارہ آج میرے بودی یو آیا آئے جڑا نز تن ختم کرن والا جڑا گران پر باد کر دن میرے نبو نے فرمائے زارہ یو آیا آئے جڑا اور طور پی بھائی برد آئے جڑا بچیا نو یتیم کر دن ہو حضور نے فرمائے بیٹی زارہ آن میرے نبو نے فرمائے زارہ آز آم آن 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 از میں فرمائے نبیٹی زارہ اے موت فرشتہ آیا آئے اے بڑے بڑے بادشاوہ دے بوئے دے جاندہ ہوئے بڑے بزیران دے بوئے دے جاندہ ہوئے بڑے بڑے چودروں دے بوئے دے جاندہ ہوئے مرکت اجازت نہیں مگی آج محمد بڑے آکے اندر آن دی اجازت پہ مگ دا اللہ دارہ رسال اندر آن دی اجازت پہ مانگ دا سیانے لوگ فرماز عشق جدہ بھی مقام حاصل کر لے پر یار اگر آکے آکر نیو خیال یار اگر نیو ہو اچھا بولو سبحان اللہ تو اسے آن کو دھپیر بہت دربار تے لائے چلے ہاتھ چاکے بولو سبحان اللہ عرفان سلطان فرما دنے میں کو جی اے میرا دل بر سو نا تے مکی میں سنو پا آ ہوں میرے میرے اے وڑتا نہیں بہتا پیلہ پیلہ وسیلے پا آ آ ہو نام سونی تے نام بن بل لے تے مکی میں یار منا آ آ ہو جنہ پیچھے میں جنم گوا یا گوا یا ریبیلے ایک بیدہ ہو ازرائیل کمنی واند گو نے آئے نے آکے حضور کو نہیں چاہ سا میں منگ دینے میرے نبی نے فرما اندر آ جاؤ جو نئے ازرائیل اندر آ گئے حضور نے فرما ازرائیل آ تسکیم آیا ہے روح کا زکر آیا یا محمد زیارت لی آیا آئے ارد کتی کمنی والے آؤ مد ادنا دم مور آؤ مر سچی پوچھ زیارت لی آیا آؤ ارد کتی سونے آؤ اللہ فرما رہے زیر میرے آرد بار کا وچھ جاؤ مر ادبر ارد کتی سونے آؤ مر زید تیری یہ جو چاوے دنیا بچرے لے جو چاوے رب تو لے آجائے مرضی تیری مرضی تیری محبوب مرضی تیری اللہ نے محبوب دی مرضی سارے اپنے قنون اچھا اچھا بل اسبحان اللہ فرما کمنی والے مرضی تیری جی میں تیری مرضی بن جائے سونے سارے قنون اچھا اچھا قضی اعیاز مال کی رفت اللہ خرمات نے حضور علیہ صلی پرکا ہے اچھا 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 میرے نبی نے فرمایا میں اللہ آخری رسول کہنا اگر رسول مرض لے کے آخر کوئی مرض وکھاؤ نا حضور نے فرمایا سارے نبی مرض لے کے جڑے لے فرمایا میں مرض بن جڑا منگ گا اچھا اچھا جڑا مرض منگ گا سجد درخت نظر آیا کہنا محمد اگر سچا رسول اگر درخت چل کے تیری بار گا میں تیرا کلمہ پڑ نوا گا حضور نے فرمایا انہیں آجانا اپنے گالتے پکا رہے درخت نے آجانا کہنا محمد پھر بلا اگر نے فرمایا میں نہیں بلا تو میرے دا کیا بل کے چلا جا کے درخت نو اللہ رسول بلا رہے آئے درخت بل بل جان دا آئے دل چخیان کر دے درخت بل تور رہے تو درخت بل چلا گیا اگر اگر شارع کیتا اگر شارع کیتا اگر شارع نی وال کیتا در 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 سخت آئے تینو آئے سونا پی بلا دا تینو آئے سونا پانچ دار پی بلا دا ہوئے دی سے بعد یدر در سج جگ آئے پھر تھپے جگ آئے پھر سج اگر پی چھ جگ جا ہوئے علماء فرما دینے در تو دور دی تیاری پی کر جا ہوئے پر شاہد فرما دینے در تو دور تیاری نہیں کی در دور دور آگے جگ آئے انہیں اللہ دی بار گف جس حج دا کی تا ہوئے عجل کی دیا اللہ ہوئے مون تیرا شست دا گرا ہوئے حسین دن نین دا بلا وائ آئے گیا ہوئے در در دور دا دور دا آئے کملی والے دی فار گھ لے جا رہ آئے پینڈوں کے لگت رکھ آئے ذرا پھر جاؤ میں نو بھی نال نہیں جاؤ میرے تکوئی دیکھ اندر پہ ڈعا دور آر آم لیا ہوئے یاد مرضی بن گئے میں نو یاد نے بھول آئے اگر میں نو یاد بار گئے جو جا جا تی رہ گئی محبوظی پید ہو جاتی اللہ محبوظی بھی نہ ہو جائے میرے نبی دی مرضی بن گئی در آج میری بار گا آج آج اچھا بولو سبحان اللہ جنہیں ہاتھ ٹھیک نے ہاتھ جو بولو سبحان اللہ حاضر علیہ صلی اللہ مرضی آجائے دنیا دا نظام بہت ہی لوگ جا گئے مرضی میرے نبی آگئی ہے اللہ کریم نے رشان فرمائے ورس فیوتی کرم گفتر مان اللہ نے فرمائے کمڑی بار مالی آؤ آسا تینو اینا دینے تسی راضی ہو جانا ہوئے شیخ عبدالعزیز محد سے دیر رحمت اللہ خرم دینے کمڑی والے نے فرمایا ہو میں ہونی تیرے راضی نہیں ہونا ہو جدو تک میرے سارے امتی جنت نہ چلے سارے امتی جنت نہ چلے سارے امتی جنت ہونا ہی نہیں جدو تک میرے سارے امتی جنت نہ چلے گا امتی مقدرہ تناز کر کہ انجدالہ جبال سان تبی مل گیا کمڑی والا دنیا تی آو آکے رو کے امتی دعو پہ مانگ دائیں حضور علیہ صلی علیہ سلام غار ویچ جا کے رو رہ رہ لیں کمڑی والے اپنی امت بش انتظام مات کر رہ لیں حاضر مؤچم مؤچم جب میراج دی رہ دی حضور علیہ صلی علیہ ویچ مغموم نے کمڑی والے سیدہ امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے گھر ویچ آرام فرمارے تو قدرت دی نگاہ نے بکیا اللہ نے فرمائے جبیر جلدی آئی یا اللہ حکم ہو فرمائے میرا یار بڑا دکھی ہے امہ دا غم لگ گیا میرا محبوب دی عرض کر دے کمڑی والے اللہ فرمائے مرشان دے آجا سونے جنہیں آنکھیں گا اون کر لما گئے رشان دے آجا جبریل جدو لے چلے سدر آگئے کمڑی والے جدو سدر تو گزر لگے اپنے دل میں جیئے خواہش رکھنا اللہ دے بارکچ ارز کر دے میری خواہش قبول ہو جائے جبریل نوریان دا امام امام الملائک پر جربی دا اے اقید محمد وسید تو بغیر مینوں میں نہیں مل ساکتا اگر موی رب کو جم منوانا چاہنا کمڑی والے دا وسیل ضروری آوح جبریل چاندہ جدو کیامدہ دیان آج امام امام دوست دوست جانے جند دیا جند دو جانا ہوئے ارد کیتی سونے آوح جدو کل سرا دیوار آنی اے پوکاران گزر جانا ارد کیتی کمڑی والیا میرا دل چاند آوح جدو بونہ گار دیوار آوح مجمر اپنے نوری پر بچھاؤ تیرے گناہ گار امتی میرے میرے نوری پرات گزر جانا ارد کیتی سونے آوح گناہ گار امتی آد مویر میرے پرات لگ گئے میں مقدر آت ناز کرانگا محبوبہ میں مقدر آت ناز کرانگا اسے وات یا شک بھول کے کہند وہ ہمارے نبی ہموں کے امتی تیری اسے وات پہلا خوز دنیا شریف لائے کملی والے نے آدھ سجدہ فرمایا تیرو کے دعا کیتی ربی حبل امتی یا میرے امتی بخشی فرما دے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ آدھ تیرو ترب اٹھی آپ فرما دیں کملی والے ساری زندگی اپنی امت نو یاد فرما دیں فرما دیں جل حضور نے آدھ اپنی امت نو یاد فرما اگر اس بدلے دیں ہر سانس دیں یا رسول اللہ در نار اللہ یہ دہ کملی والے نے انجھ کر اپنی امت بخشش دیں انتظام آت کی دیں آؤ امتی حضور ساڑھ 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 رہا کملی والے ساڑھ دو مانگ دیں یا اللہ میری امت بخش دیں آج ساڑھ امت دیں دیں حال میں ارز کرنا سکھ کھانا ہوئے تو دور لباس پگلی سکھ انگریز آرہ ہندو آرہ نہیں پتہ چل مسلمان نہیں پتہ چل آج لباس کملی والے برگ بن اپنے چہرے پہ سنتے مصفح صلی اللہ علیہ سجال تو دوروں آنا ہوئے تو لوگ کی اکھن عوو محمد آشق پہ آنگا کملی والے دا غلام آرہ آج آج آو یاد رنگ چڑھ لو جب میاں سام نے اس رنگ دا زکر کی تا فرما دینے اکچا رنگ اکچا رنگ چڑھ دا لیند ریند آو اور عشق نبی دا رنگ محمد چڑھ آو قد نہیں لیند آو عشق نبی دا او عشق نبی دا رنگ محمد چڑھ یاد قد نہیں لیند آو حضور علیہ السلام نے اپنے امت بشش دیں انتظام آت کی میں کی تے آخری بات آخر اجازت حضور علیہ السلام نے مشکار کی حدیث پاک کملی والے نے اسد نماز ادا فرمانی نا تے حضور نے مدین طیبہ تو باہر آ جانا تے کملی والے نے اپنے کمیز و مبارک دے بٹن کھول کے ایسر سینے تو کپڑا ہٹا دینا صحابہ نے ارجع کی تے کملی والے کی چکرنے کرنے ٹیبیاں تے ایک عاشق ویس واسد آئے فرما جدو یہ تھی کہ کھلونا تو میں آشق خشبوں آئے جدو حضور دی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کملی والے دی دواست آئے بڑا طبیل واقعہ میں بس اپنے موضوع دو ترز کرنا حضور علیہ صلی اللہ دی زیان تواست آئے کملی والے نہ ملے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس ٹوڑ گئے کیونکہ پیچھے ماں بھی اوڈی کا کر دی ہے حضور علیہ صلی اللہ آئے نا عرض کی تھی کملی والے ایک عاشق ہو ہے سایہ سایہ حضور علیہ صلی نے فرمائے میرا علی تھی عمر آج یا رسول اللہ حکم ہوگے فرمائے میرا عجبہ لے جاؤ میرے عبیس بار کا بیچ چلے جاؤ تھی جا کے اکتو کملی والے سلام فرمار رہنے تھی حضور فرمار میری امت بخش سے دعا کر رہنے اچھا ہاتھ چکتے بلو کہنے گے کہ دیوانا ویسی تھے لگا پھر دائیں مرے فروغ رضی اللہ تعالی نے فرما دنے واہ کرنی ہو خسی انہوں دیوانا یا خدیج رب کعبہ دی قسم محمد یا نظر ویچھ اندھ مقام پڑھ آئے ویسے کنی رضی اللہ تعالی بار کا ویچھ چلے چلے دویں صحابی آگئے آکے اردگیتی سونے آو ارزو نے جباتا فرمایا اردگیتی فرما رہے میری امت دی دعا کر دے ویسے کرنی رضی اللہ تعالی اللہ نے میرے نبی دی جبن کو سا دی تا اردگیتی جبن سین نن لائی دور جا کے اللہ دی بار کا جس سجد پہ گئے اردگیتی اللہ میری لاج رکھ لے یا نکمی والدی امت بخشی فرما دے آگئی ویس 84 حصہ بخش دی تا اردگیتی یا نہ 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 بخش دے فرما تو عطی بخش دی تی اردگیتی یا نہ 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 بخش دے فرما تین حصہ بخش دی تین ادھر بڑی دی گزر گئی عمر فروق رضی اللہ تعالی چلے چلے عویز پولے آگئے جدو عویز کنی رضی اللہ تعالی لو نے عمر فروق دے کنی آہ سنی سجد جو سر چک لیا خرمان لگے عمر فروق پھوڑی تیر نا یا دوں میں اللہ کو لوں کنی والے دے جب دے صدقے ساری بخش کر والنی اللہ اکبر فروق فیوٹی رب کو فتر دا کنی والے ایسی تو انہوں اینا دے مگ تو سار راضی ہو جانا فلن ولی لی 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 مرزی چہرہ تو اسی بدل دین آ او عشق مصف آ ایو جی حضور علی صلی علی عشق دا پیغام جی تی یار دی مرزی آ جائے اللہ اپنے قانون بدل دین دا پھر یار دی مرزی ای ہو یا ساڑھے دوی کمنی والے دا لانگ چاڑ جاوے اسی پنج گانا باج مات نماز ادا کریے رب کعبہ دیکھ سمیں جنہ ہون مائف لی بیٹھے جے کدھ ان فجد دی نماز بی چاہ جاؤ